نمسکر دوستو آج ہم کریں گے ایم ایس آفیس سو بہت ساری ریکویسٹ آنے کے بعد ہم نے یہ ویڈیو تیار کیا ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ ہمیں ایم ایس آفیس کا کچھ جان کر ہی دیا جائے تو کس کو ایم ایس آفیس کرنا چاہیے کون لوگ ہیں جو ایم ایس آفیس کو کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹکنولوجی کا جمانہ ہے تو تقریباً ہر بندے کو ایم ایس آفیس کرنا چاہیے چاہیے وہ کوئی گورنمنٹ جاؤگ کر رہا ہو جہاں کوئی پرائیوٹ جاؤگ کر رہا ہو جہاں پھر وہ کوئی اپنا بیجنس رن کر رہا ہے ہر جگہ پہ ایم ایس آفیس جو ہے وہ جروری ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایم ایس آفیس اوپن کریں گے تو اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو ونڈو بٹن پہ کلک کرنا ہے میرے پاس ونڈو ٹین ہے تو میں لکھوں گا جہاں پہ ورڈ جیسے ورڈ لکھوں گا جہاں پہ میرے پاس ورڈ ایپ نام کا ایک جو آئیکن ہے وہ دکھائی دے گا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ کلک کرو گے آپ کے سامنے ایسی ایک سکرین اوپن ہو جائے گی تو میں یوز کر رہا ہوں ایم ایس آفیس تھری سکسٹی فائیو آپ کے پاس ورجن کوئی سا بھی ہو چاہے ٹوٹھوزن سکسٹین ہو ٹوٹھوزن تھارٹین ہو اور ٹوٹھوزن نائنٹین ہو تو چاہے ایم ایس آفیس تھری سکسٹی فائیو ہے جو فنکشنیلٹی ہے ایم ایس آفیس کی ایم ایس ورڈ کی وہ لگ بگ سیم ہی رہے گی کش ایک دو مینیوں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں لیکن جو فونٹ سٹائلنگ رائٹنگ جو فنکشنیلٹی ہے جو اس کا بیسک کام ہے وہ سب ایک جیسا ہی رہے گا تو جہاں پہ جیسے ہم نے نئی سکرین اوپن کی تو جہاں پہ مجھے کچھ ٹیمپلیٹس وغیرہ وہ دکھائی دے رہے ہیں جو آپ کے لئے ایک بنے بنائے ٹیمپلیٹ ہوں گے جیسے آپ نے کسی کو کوئی انویٹیشن بھیجنا ہے تو آپ جہاں سے انویٹیشن یوز کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹ اگر آپ نے کوئی ٹیورنیوز لیٹر بنانا ہے کوئی پرنٹ اور نکال دے ہیں تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے برڈے پارٹے کے لئے انویٹیشن ہے اور یہاں پہ کلک کر کے آپ مور انویٹیشن سی ہو ہیں وہ جہاں سے ڈاللوڈ کر سکتے ہیں تو آج ہم کیا کریں گے ہم بلینک ڈاکومنٹ پہ کام کریں گے جہاں پہ ہم اس سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹیپ نیو ٹیپ اوپن ٹیپ نیو ٹیپ تو سیم ہی ہے جہاں پہ بہت سارے ٹیمپلیٹ آگئے ٹھیک ہے تو جہاں سے ہم بلینک ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نیچے جہاں سے کوئی ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ بہت سارے ٹیمپلیٹ آپ کو ملیں گے اگر آپ کو ان میں سے کوئی ٹیمپلیٹ نہیں ملتا تو آپ انٹرنیٹ سے ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں وہ سارے ٹیمپلیٹ فریلی اویلیبل ہوتے ہیں اور کچھ پیڈ اویلیبل ہوتے ہیں آپ اپنی مرجی سے وہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے آتا ہے اوپن کا تو جہاں پہ اوپن کا آپ نے جو ڈاکومنٹ پہلے سے بنا رکھے ہیں ان کو آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس میرا رجیوم بنا ہوا ہے اگر میں اس میں کچھ ایڈیٹنگ کرنا چاہتا ہوں اس میں کچھ الگ سے لیکھنا چاہتا ہوں اس کو اوپن کر کے دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ جہاں پہ کلک کر سکتے ہیں تو یہ جروری نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ہی اوپن کریں اپنے ڈاکومنٹ کو جہاں پہ آپ کا ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے جہاں پہ اس کی لوکیشن ہے آپ وہاں پہ ڈبل کلک کر کے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں پہ چلتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے ہم بلینک ڈاکومنٹ جو ہے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں میں نے بلینک ڈاکومنٹ سیلیکٹ دیا اور میرے پاس یہاں پہ ایک بلینک جو پیج ہے جیسے ایک کوپی کا پیج ہوتا ہے وہ یہاں پہ اوپن ہو گیا تو سب سے پہلے تو ہم اس کے جو ٹولز ہیں جو اس میں ٹول ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن لیتے ہیں کونسی چیز کہاں پہ ہے تاکہ اگر کل کو آپ کو انٹرویو میں جہاں کہیں پہ آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ کونسی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جہاں پہ آتا ہے مینیو بار اس کو مینیو بار بولتے ہیں جہاں پہ فائل ہوم انسٹ رو کے آپشنز لکھے ہوتے ہیں ان کو مینیو بار بولتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ یہ ٹائٹل بار ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا ڈاکومنٹ کا نیم آتا ہے ٹھیک ہے جب بھی ہم جیسے جہاں پہ ڈاکومنٹ ون لکھا ہوا ہے جب ہم اس کو سیو کریں گے ڈاکومنٹ کو تو جہاں پہ اس کا نیم آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آتی ہے جہاں ریبن بار اس کو ہم ریبن بولتے ہیں ریبن بار میں کچھ سیکشنز بنے رہتے ہیں جیسے جہاں پہ انڈو کا سیکشن ہے کلپ بورڈ سیکشن ہے فونٹ کا سیکشن ہے پیرا گراف کا سیکشن ہے ایسے ہر مینیو کے اوپر یہ سیکشنز الگ الگ طرح سے بنے رہیں گے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہوم ٹیپ پہ آ جاتے ہیں ہر مینیو کا اپنا ایک کام ہے جیسے جیسے ہم ویڈیو بناتے جائیں گے ٹھیک ہے اس پارٹ میں ہم ایسا کریں گے ایک جیسے ٹیپ کا ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد دوسرا ٹیپ شروع کریں گے اگری ویڈیو میں تو ہم ہر ایک جو فنکشن ہے اس کے بارے میں جان کر ہی لیتے جائیں گے جہاں جہاں پہ ہوتا ہے ہمارے پاس قوک ایکشن بار جو ایکشن آپ ریگولر یوز کرتے ہو جیسے آپ مانو کوئی نیوز پیپر لکھ رہے ہو ٹھیک ہے جہاں کسی کو کوئی ڈاکومنٹ لکھنا کا جیسے سکول کے پیپر بنانے کا کام آتا ہے جہاں کوئی انویٹیشن بنانے کا کام آتا ہے کچھ ایسا کام ہو جس کے بس ریگولر اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ والے آپشن جو ہیں وہ ریگولر میں یوز آئیں گے تو وہ آپشن آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کوئی ایکشن بار میں اب ہمارے پاس ہے آفیس تری سکسٹی فائیو اس میں کوئی ایک بار نیچے ہے ٹھیک ہے تو کسی کے جہاں پہ بھی ہوتی ہے کوئی ایک بار اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے ایم ایس آفیس جو اس سے اولڈر ورجن ہے ٹھیک ہے جو پہلے والے ورجن ہے ان کے جہاں پہ دیکھنے ریگولر اس کو یوز کرتا ہوں تو مجھے رائٹ کلک کرنا ہے جہاں پہ add to quick access bar میں add کرنا ہے اور یہ جہاں پہ add ہو جائے گا مجھے وار بار جہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے جہاں پہ کلک کرنا ہے اور جہاں پہ مجھے یہ format printer کام کرنے کے لیے جہاں پہ مل جائے گا تو اس format printer کا کیا کام ہے ہم آگے دیکھیں گے تو آگے یہ ہمارا جو ہے وہ document area ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے ان کو ہم بولتے ہیں roller جائے اس کے حساب سے ان roller کے حساب سے ہم page کا جو settings ہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں horizontal roller اور اس کو ہم بولتے ہیں vertical roller یہ scroll bar ہوتی ہے ہماری اس کے بعد جہاں پہ ہوتا ہے کہ ہمارا کتنے total page ہیں اور کس page پہ ہم کام کر رہے ہیں کتنے words ہم نے لکھ دی ہیں dictionary کونسی use کر رہے ہیں کونسی language use کر رہے ہیں ہم لکھنے کے لیے جی اس کو ہم بولتے ہیں status bar ٹھیک ہے right hand side پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے page preview کہ آپ کا جو page ہے وہ کس mode میں آپ کو دیکھ سے میں نے بولا کہ میں نے اس کو read mode یہ zoom باہر ہوتا ہے آپ page کو بڑا شوٹا کر سکتے ہو جہاں سے تو چلیے اب ہم start کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کچھ لکھنا ہے جیسے میں نے لکھ دیا کہ اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو ms word آپ کو کیا کرتا ہے basic جو paragraphs ہیں writings ہیں وہ provide کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے equal to لکھنا ہوتا ہے equal to لکھنے کے بعد جہاں پہ لکھنا ہوتا ہے r a and d اور جی جو parentheses ہیں ان کو لگانا ہوتا ہے open bracket or close bracket کو اور اس کے بعد ہمیں enter press کرنا ہوتا ہے enter press کرنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا یہاں پہ دیکھے گا کہ ہمارے پاس کچھ text جو ہے وہ یہاں پہ automatically لکھا ہوا آ گیا ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو چلیے ہم سب سے پہلے جو section ہے ہمارا undo کا اور redo کا اس کو ہم use کر کے دیکھتے ہیں select کرنے کے لیے آپ mouse کا left button دبائیں گے اور mouse کو اس طرح سے drag کریں گے تو آپ کا جو text ہے وہ select ہو جائے گا اب آپ کو ایسے select کر سکتے ہیں اور select کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے آپ یہاں پہ کلک کریں shift button دبائیں اور right arrow جو آپ کا right hand side والا arrow ہے اس کو دباتے جائیں تو آپ کا جے word by word وہ ہے select ہوتا جائے گا اور ایک اور طریقہ بھی ہے ہمارے پاس آپ اگر line کے شروع میں ہے shift button دبائیں اور keyboard سے end button پریس کریں تو وہ پوری کی پوری line جو ہے وہ آپ کی select ہو جائے گی تو آپ اس کو ایسے بھی select کر سکتے ہیں اگر آپ line کے end میں ہیں تو آپ shift بڑا کے home button کو دبائیں گے تو آپ کا جو پوری کی پوری line ہے وہ select ہو جائے گی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس line کو ہم cut کرتے ہیں clip board سے جہاں پہ ہم cut کرتے ہیں تو میں نے یہ line کو cut کر دیا میرے پاس وہ line جہاں سے چلی گی ابھی کیا ہوا میرے سے جی گلتی سے cut ہو گیا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں واپس لے کے آؤں تو میرے پاس جہاں پہ ایک button ہے پھر سے وہ آگی جو میرے گلتی سے میں نے cut کیا تھا وہ دوبارہ سے جہاں پہ آ گیا تو اب اگر آپ اس کے اوپر لے کے جائیں گے آپ کو نیچے جہاں پہ tool tip ملے گی ایک نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے undo auto format ٹھیک ہے تو جہاں پہ ctrl z اگر آپ ctrl z کریں گے تو یہ ہو گیا آپ کا undo یہ ہو گیا redo ٹھیک ہے ایک action کو کرنا اور نہ کرنا ایک بار کرنا اور پھر سے کرنا ٹھیک ہے تو وہ action یہ بھالا کام کرے گا اس کے بعد ہم نے جو cut کیا ہے جہاں سے ٹھیک ہے ہم نے جہاں سے کچھ ایک line cut کی اس کو ہم کہیں پہ جا کے نیچے جہاں کہیں اور جا کے اس کو paste کر سکتے ہیں تو paste کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ والا button ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ click کریں گے تو paste ہو جائے گا اب cut کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ line ہٹ گی اور نیچے ہمارے پاس paste ہوگی اب ایک اور option ہوتا ہے ہمارے پاس ہم نے line کو select کیا اس کو copy کیا اور نیچے جا کے ہم نے اس کو paste کیا اب وہ line جہاں پہ بھی ہے اور وہ line جہاں پہ بھی ہے مطلب کہ ہم نے اس کو duplicate کر دیا line کو پہلے بہلے میں ہم نے کیا کیا تھا cut میں ہم نے جہاں سے line ہٹا کے یہاں پہ paste کیا تھا ٹھیک ہے وہ یہاں سے ہٹ گی تھی جہاں پہ وہ line آ گی تھی مطلب کیا کہ ہم نے جو line تھی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ move کر دیا اب second condition میں ہم نے کہا کیا کہ اسی line کی ایک duplicate copy ہم نے یہاں پہ paste کر دی ٹھیک ہے جیسے کسی نے آپ کو بولا کہ آپ کا جو name ہے وہ document کے home page پہ بھی ہونا چاہیے front page پہ بھی ہونا چاہیے اور last page پہ بھی ہونا چاہیے تو آپ نے last page پہ آپ کا نام نہیں لکھا ہوا تو آپ نے کہا دیا اس نام کو home page سے copy کیا اور last page میں جا کے پیسٹ کر دیا تو یہ کام ہے اس کا clip board کا اب ہمارے پاس جب پیسٹ کرتے ہیں اس کے نیچے ایک چھوٹا سا arrow آتا ہے ٹھیک ہے اس arrow کا کیا کام ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس arrow پہ click کرتے ہیں تو نیچے آتا ہے ہمارے پاس keep source formatting ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے second والا merge formatting اس کے بعد آتا ہے picture اس کے بعد آتا ہے keep text only تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے ہم جہاں پہ ایک line کو select کرتے ہیں fonts میں آتے ہیں پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کا font change کرتے ہیں تو ہم نے کہتے ہیں اس کا font کا جو family تھا جو font کا style تھا اس کے اوپرا cover کریں گے تو یہاں پہ آئے گا font ٹھیک ہے font کا style ہم نے تھوڑا سا change کر دیا تھوڑا سا اور کوئی کر دیتے ہیں یہ والا style ہم نے کر دیا font کا اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کا size تھوڑا سا بڑا کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو bold کر دیا اور یہ والا جو ہوتا ہے bold کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا size کا موٹا کرنا اور اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا size کو جو ہمارا فونٹ ہے اس کو ٹیڑا کرنا تو جیسے جہاں پہ دیکھو آپ فونٹ تھوڑا سا ٹیڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے line جو فونٹ ہے اس کو underline کرنا جو بھی selected motion ہوگا وہ آپ کا underline ہو جائے گا اب اس کے نیچے آپ click کروکے چھوٹے سے arrow پہ تو آپ کو کس type کا جو lining ہے underlining ہے وہ چاہیے آپ کو double underlining چاہیے ٹھیک ہے تھوڑی thick underlining چاہیے ٹھیک ہے ڈیش والی underline ہے وہ چاہیے ٹھیک ہے تو آپ جہاں سے select کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی ورڈ یہاں پہ لکھا ہمیں کسی کو بتانا ہے کہ آپ کا جے ورڈ یہاں پہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کو آپ کٹ کر دو آپ اس کو اپنے ڈاکومنٹ سے ہٹا دو تو اس case میں ہم یہاں پہ لائیں جو stroke 2 ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو stroke 2 کلک کرنے کے بعد جہاں پہ ایک چھوٹ اسی لائن جو ہے اس کے اوپر جو ہے کھیچ دی جائے گی تاکہ دیکھنے والے کو پڑھنے والے کو پتہ چل سکے کہ اس کو جو کیا کیا ہوا ہے stroke 2 کیا ہوا ہے اس کو کاٹنے کے لیے بولا گیا ہے اس کے بعد ایک اور ایکشن ہوتا ہے جیسے آپ مانو کسی کے پہ آپ نے دیکھا مہت کی books میں دیکھا ہوگا جیسے لکھا ہوتا ہے log 2 تو یہ log 2 جہاں پہ آ رہا ہے تو اس کو نیچے کیسے لکھنا ہے تو اس کو نیچے لکھنے کے لیے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سبسکرپٹ کا ایکشن ٹھیک ہے سبسکرپٹ ایکشن پہ کلک کرو گے تو یہ اس کے پاؤں میں آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے بیس ٹین ہو گیا ٹھیک ہے log 2 ہو گیا ٹھیک ہے تو اس case میں یہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی جیسے یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہا مجھے اس کی جو فورمیٹنگ ہے اس کو رموو کرنا ہے ٹھیک ہے رموو کرنے کے لیے ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ ایک رموو فورمیٹر کا ہوتا ہے کلیر آل فرمیٹنگ تو اس کو کلک کریں گے تو ایسا کچھ آ جائے گا تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سلیکٹ کرتے ہیں تو کو تو کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ہم مولتے ہیں کہ اس کے پیر میں آ جائے تو یہ ہمارا جو سبسکرپٹ ہے وہ بن گیا اب مانو آپ کسی کے لیے لکھ رہے ہو کہ آپ نے کون سی کلاس پاس کی ہے تو اس نے بولا کہ میں نے ٹین پاس کی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسا لکھا ٹین تو یہ آرومیٹکلی اس کے اوپر چلا گیا تو اس کو بولتے ہیں ہم سپرسکرپٹ ہے تو آپ دیکھو کہ جہاں پہ اوپر کیا ہوا ہے تو یہاں پہ کیا ہے یہ سپرسکرپٹ سلیکٹ ہے اگر آپ اس کو ایک بار کلک کر دو گے تو جو اوپر نہیں جائے گا یہ اس کے ساتھ میں ہی لکھا آئے گا اس کو بولتا ہے سپرسکرپٹ جیسے میں نے یہ دو ورڈ سلیکٹ کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں دیکھنے کے لیے تھوڑا اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے جہاں پہ دو ورڈ سلیکٹ کی ہے اس کو میں نے یہاں پہ سپرسکرپٹ کیا تو یہ اوپر چلے گے اگر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں سبسکرپٹ تو یہ نیچے آ جائیں گے تو یہ اس کا کام ہوتا ہے اب آپ اس فونٹ کو جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ میں نے اس کو کلک کیا تو جہاں سے فونٹ بڑا ہو جائے گا یہاں سے فونٹ شوٹ ہو جائے گا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو لینگوز ہیں جو ہماری جو سارے ڈاکومنٹس ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لائن کا جو فرسٹ کیس ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو اگر آپ نے کچھ ڈاکومنٹ لکھ دیا ہے اور کہیں پہ آپ بھول گئے جو لائن کا جو پوائنٹ ہے جو پیریڈ سائن ہے اس کو ہم ڈوٹ بولتے ہیں اس کے بعد کا جو کریکٹر ہے کہیں پہ شوٹا رہ گیا ہے تو اس کو اپنے سب کو ایک سار کرنا ہے تو آپ کے آنس پہ کلک کریں اور اس میں سنٹینس کیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو سنٹینس کیس کو کلک کریں تو آپ کا جو سارا ڈاکومنٹ ہے وہ ایک سائز کا ایک جیسے ایک لائن کا سنٹینس کیس میں چلا جائے گا اس کے بعد اسی میں ایک اوپشن ہوتا ہے لوگر کے اگر آپ کو لوگر کرنا ہے تو سارے کے سارے جو ٹیکسٹ ہیں جو آپ کا لکھا ہوا سارے کے سارے ورڈ ہیں وہ لوگر کے اس میں شفٹ ہو جائیں ایسے سارے کے سارے اپر کے اس میں چلے جائیں گے ایسے ہی capitalize each word جیسے ہر جو ورڈ ہے آپ کا اس کا جو first letter ہے وہ capitalize ہو جائے گا جیسے یہاں پہ ہے جہاں پہ ہے جہاں پہ ہے جہاں پہ ہیں ایسا ہی جہاں پہ آپ کو toggle case مل جائے گا ٹھیک ہے اس کا خلٹا مل جائے گا جو پرسٹ لیٹر ہے وہ چھوٹا ہوگا باقی سارے کیسے جو لیٹر ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے تو اس کو آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں ابھی ہم نے یہ لائن پر کچھ پورمیٹنگ لگائی تھی مجھے یہ ورڈ جو ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو میں اس کو یہاں پر کلک کر کے اس کا کلر چینج کر دوں گا اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک ایرو ہے ہم اس ایرو پر کلک کریں گے اس میں ہم جو کلر اس کو ڈالنا چاہتے ہیں وہ کلر یہاں سے ہم سلیکٹ کر لیں گے اگر آپ کو ان میں سے کوئی کلر پسند نہیں آتا تو آپ مور کلر میں سلیکٹ جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے کلر ہیں اگر یہاں سے بھی آپ کو کوئی پسند نہیں آتا تو آپ یہاں پہ کسٹم کلر کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ کسٹم کلر کریٹ کر کے آپ وہاں پہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا یہاں پہ کلرنگ کا اوپشن ہو گیا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس اگر پیپر ڈاکومنٹ ہے اس کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہائیلائٹر ہوتا ہے تو اگر آپ سوفیر کاپی میں کسی چیٹ کو ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وارڈ کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد ہائیلائٹر کے اوپر جو ہے اس کو کلک کریں گے تو وہ جو لائن ہے وہ آپ کی ہائیلائٹ ہو جائے گی ہائیلائٹ کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس سیم آپ اس کو کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا اس کو پہلے سیلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو ہائی لائٹنگ کا جو کلر ہے اس کو آپ کو چینج کرنا ہوگا تو یہ تھا ہمارا فونٹ سیکشن اب ہم نے بات چھوڑی تھی کہ یہاں پہ اگر میں اس کو ایسے ہی یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول سی دبا کے ہمارے پاس کوپی ہوتا ہے یہاں پہ کوپی بٹن دبائیں کنٹرول سی دبائیں اس کے بعد ہم ایسے لے کے جائیں نیچے اور یہاں پہ پیسٹ بٹن پہ کلک کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ایسے ایسٹیز ہی جو ہماری وہاں پہ فورمیٹنگ تھی جو ہم نے وہاں پہ سٹائل اپلائی کیے ہو رہے تھے وہ ایسٹیز ہی ہمارا یہاں پہ پیسٹ ہو گیا اور اب ہمارے پاس ایک اوپشن ہوتا ہے یہاں پہ یہ والا لاسٹ والا کی ٹیکس پون لی تو ہم نے کہتے ہیں فورمیٹنگ جو تھی اور ہم نے صرف ٹیکس جو یہاں پہ کوپی کر دیا ایسے ہی آپ نے کوئی جیسے ہیڈنگ دے رکھا ہے آپ اس کا جو پونٹ کا جو سٹائل ہے وہ آپ کسی اور لائن پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے جہاں پہ کون سا سٹائل اپلائی کیا تھا تو جیسے یہ والا ہے تو میں اس کو ایسے یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ فورمیٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میں اس کو سیلیکٹ کر کے ایسے فورمیٹ اپلائی کر سکتا ہوں ابھی ایسا ہے کہ یہ تو ہو گیا ایک بار دو چار جگہ پہ اس کو فورمیٹ کو اپلائی کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے جہاں پہ ڈبل کلک کریں گے آپ کا فورمیٹ پہ انٹر سیلیکٹ ہو جائے گا آپ جتنی بار بھی جہاں پہ جس جس ورڈ کو سیلیکٹ کرتے جائیں گے اس کے اوپر وہ فونٹ جو ہے وہ اپلائی ہوتا جائے گا جو فورمیٹ ہے وہ اپلائی ہوتا جائے گا تو یہ تھے دو پہلے سیکشن اب کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے کٹ کیا یہاں سے آپ نے کٹ کیا ایک بار اور یہاں پہ پیسٹ کیا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا ہو کہ میں اس کو ایک ہی بار میں سارا کٹ کر لوں اور وہاں پہ جا کے جیسے میں نے یہاں پہ کٹ کیا پھر میں نے اس کو کٹ کیا پھر میں نے اس کو کٹ کیا اور سب کو بار بار میں وہاں پہ پیسٹ کرتا جائے ایک ہی بار پہ مانو میں نے فسٹ پیسٹ سے دو چار لائنیں کٹ کر لی اور ٹینٹ پیسٹ پہ جا کے میں نے وہ لائن بائی لائن کوپی کرنی ہے تو اس کے لیے میرے پاس کیا ہے جو بھی ہم کٹ کوپی پیسٹ کرتے ہیں وہ کہاں پہ جاتا ہے کلپ بورڈ میں تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم نے میں نے کنٹرول سی کیا یہاں سے کنٹرول سی کیا یہاں سے کنٹرول سی کیا تو آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا کہ یہ سارا یہاں پہ کلپ بورڈ میں آ رہا ہے تو ابھی مجھے دوسرے پیج پہ جانا ہے یہاں پہ میں جاؤں گا یہاں سے سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ پیج ہو جائے گا جو جو آپ کو چاہیے وہ یہاں سے آپ پیج کر دکھ گئے ہیں تو یہ ایک جو اپشن ہے بہت اچھا اپشن ہے آپ کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایسے ہر سیکشن کے نیچے ایک چھوٹا سا ایرو دیا ہوتا ہے آپ اس ایرو میں جا کے اس کے بارے میں ڈٹیل دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے جیسے فونٹ سیکشن میں یہ فونٹ کا ایرو دیا تھا ہم فونٹ پہ آگے جو کیپیبلٹی یہاں پہ دے رکھی ہیں وہ کیپیبلٹی ساری یہاں پہ بھی دے رکھی ہیں اور ایک اڈوانس کا سیکشن ہے اس میں آپ سپیسنگ وغیرہ جیسے لیٹر کے بیچ میں سپیسنگ ٹھیک ہے اوپر نیچے سپیسنگ سکیلنگ وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں تو وہ سارے ایفیکٹ یہاں پہ آ کے آ جائیں گے ہم پورا ڈٹیل میں اس میں نہیں جائیں گے اس کے لئے ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے جو ان کے نیچے والے سیکشن ہے ابھی ہمارا مقصد ہے کہ اس کو ایک بار پورا کیا جائے جو ہمارا ڈٹیل سیکشن ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پیرا گراف پیرا گراف پہلے جہاں سے شروع کرتا ہے نیچے سے میں نے ایک لائن سلیکٹ کی اس کے بعد آپ کو جہاں پہ دیکھ رہا ہوگا کہ کس لائن ہے لیفٹ لائن ہے تو ہم نے اس کو ملتے لیفٹ لائن تو یہ سارا جو ہے وہ لیفٹ لائن ہے اب اگر میں اس کو جہاں پہ بولوں یہ ہو گیا رائٹ لائن اس طرف کو لائن ہو گیا اور اس طرف سے ہمارے پاس سپیسس رہ گی اور ایک اتہ ہے سینٹر لائن یہ کیا ہوا ہمارے پاس سینٹر میں لائن ہو گیا ادھر سے اور ادھر سے ہمارے جو بھی ہے ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر میں لائن ہو گیا اب آپ نے بہت ساری بکس میں دیکھا ہوگا وہ دونوں طرف سے لائن ہو گیا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جہاں پہ ایک ہوتا ہے جسٹیفائی کنٹرول جے ہم جسٹیفائی دمائیں گے اور جے دونوں طرف سے الائن ہو جائے گا جتنا ہم یہ ہماری لائنز ہوں گے وہ دونوں طرف سے الائن ہو جائیں گی جیسے جہاں پہ یہ جہاں سے جوٹ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ انٹر پریس ہویا ہے تو اگر ہم اس کو ایسے کریں گے تو جے تیکس جو ہے ہمارا وہ دونوں طرف سے لائن جو الائنمنٹ ہے وہ سیم رہے گی اس کے بعد ہمارا پاس آتا ہے جے لائن کی جو پہراغراف میں لائنز ہیں ان کی سپیسز آپ کو کئی ور دیکھنے کیوں ملتا ہے بہت ساری بکس میں جو لائن کی سپیسز ہیں وہ تھوڑی سی کم جا جا رہا ہوتی ہے جیسے میں نے اس کی لائن کی سپیسنگ بڑھا دی میں نے تھری کر دی تو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو فرک مل جائے گا کہ جو لائنز ہیں وہ ایک دوسرے سے تھوڑا سا دور ہو چکی ہیں ایسی ہے ہے کہ آپ کے پاس تھوڑی سی سپیس کم ہے آپ نے کوئی نیوز لیٹر جیسے کوئی نیوز پیپر ڈیزائن کرنا ہے تو وہاں پہ سپیس کم ہے آپ اس کی سپیس تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں تو کچھ ایسا بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ابھی آپ نے کیا کیا اب آپ چاہتے ہیں کہ جو جی لائنز ہیں جہاں پہ اس کے نیچے کچھ آپ کو پوائنٹ ڈالنے ہیں کچھ اچھے والے پوائنٹ جیسے آپ اس پیراپکر آپ کے پارے میں کوئی ہائلائٹس ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بولٹیڈ پوائنٹ جو ہے اس کو بولٹیڈ لسٹ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کروکے تو یہاں پہ ایک بندو بنا ہوا آ جائے گا اور اس بندو کے سامنے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اب اس کا جو دیجائن ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ سٹار لگا سکتے ہیں آپ یہاں سے یہ ایسا کچھ پچھر لگا سکتے ہیں تو آپ اپنی مرجے سے جہاں پہ وہ بندو کا جو سٹائل ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بندو نہیں لگانا تو آپ یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ 1,2,3 جیسے آپ کی نمبرنگ جو ہے وہ یہاں پہ لگ جائے گی اب کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہوتا ہے کہ ہمارے سیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ نمبر کے اندر نمبر ہوتا ہے جیسے 1 کے اندر 1,1 تو ہم یہاں پہ اس والے سیکشن کو سلیکٹ کریں گے اور اس میں سے میں نے یہ والا سلیکٹ کر لیا تو یہاں پہ ہم ٹیب دبائیں گے جیسے ایک بار اندر دبا کے ایک بار ٹیب دبائیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 1.1 آ جائے گا تو ایسے اگر ایک بار اوٹ اندر دبائیں گے اگر آپ اگلی لائن میں لے کے جانا چاہتے ہو تو آپ ٹیب دباؤ اگر آپ اس کو پچھلے انٹینڈ پہ میں لے کے لیانا چاہتے ہو تو شفٹ ٹیب دباؤ تو آپ کے پاس ایسے جی کام کرے گا اب آپ کے پاس کیا ہوا کہ آپ نے کچھ لکھا آپ اس کو میڈ میں لے کے جانا چاہتے ہو اگر میں اس کو سینٹر میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو نورملی ہم کیا کرتے ہیں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے دباتے ہیں اور جو اس کی انٹینڈیشن ہے جو اس کی آلائنمنٹ ہے وہ تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ تو جو اس کی سمیٹری ایک سیس ہی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو کنٹرول جڈ کرتے ہیں اس کو واپس اپنی جنگا پہ لے کے آتے ہیں اور جہاں پہ ہمارے پاس ایک ہڑتا ہے ڈکریز انٹینڈ اور انکریز انٹینڈ تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو پریس کرتے ہیں تو جہاں پہ ہمیں چاہیے اس کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اب اس کی سمیٹری ہوئائے وہ بھی سیم رہے گی اور آپ کو اس کو دیکھنے میں بھی کوئی پروبیم نہیں ہوگی آپ نے جو جو بنایا ہوئے وہ بلکل صحیح رہے گا تو ابھی ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول کیا کہ جیسے آپ یہاں پہ ہو اور آپ کو یہاں پہ کچھ لکھنا ہے جیسے یہاں پہ تو یہاں پہ کرسر آپ کا نہیں آرہا نہیں چاہیے تو آپ کو یہاں پہ کرسر لے کر رہا ہے تو آپ کو دبل کلک کرنا ہوگا جیسے آپ دبل کلک کرو گے وہاں پہ آپ کا خرص جو ہے وہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایسے ایسے کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس کچھ لٹا ہے میرے پاس کچھ نیم ہے میں نے بولا کہ روحیت تو ابھی آپ کو کیا چاہیے جو نیم لکھے ہوئی ہیں یہ ایک سوٹر آرڈر میں چاہیے جیسے اے والا پہلے آجائے اور اس کے بعد بی والا آجائے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایک ہمارے پاس سوٹ کا میتھرڈ ہے اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو جی جو نیم ہے وہ ہمارے سوٹ ہو جائیں گے جہاں پہ جیسے وہ سوٹ ہو جائیں گے ایسے ہی اگر آپ کو بس کوئی نمبر لکھا ہوا ہے تو وہ بھی سوٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا سوٹنگ کے کام میں آتا ہے اب کیا ہے کہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ان لائنوں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے ہائی لائٹ ان بس سکن کے پیچھے ہمارے پاس ایک بکٹ ہوتی ہے جس کو ہم فلنگ دولتے ہیں تو فلنگ کرنے کے لئے آپ کلر سلیکٹ کرو اور وہ پوری کی پوری جو لائن ہے وہ وہاں پہ فل ہو جائے گی جیسے ہائی لائٹ کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے اگر ہائی لائٹ اور اس میں کیا ڈیفرنس ہائی لائٹ میں ہم اس کو سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم ہائی لائٹ کریں گے تو اتنا پورشن ہائی لائٹ ہوگا لیکن اس میں اگر ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو ہم جا کے فل کریں گے تو پوری کی پوری لائن جو ہے وہ فل ہو جائے گی تو جی ہو گیا آپ کا فلنگ کا تو اس کے بعد ہوتا ہے ہمارے پاس ایک بورڈر لگانے کے لئے آپ نے کچھ ٹیکس جو ہے اس کو سلیکٹ کیا اس کے اوپر آپ بورڈر اپلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے نیچے کا بورڈر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کرو اور اس کے نیچے جہاں پہ بورڈر ہوتا ہے آپ نیچے کا بورڈر لگاؤں تو وہاں پہ بورڈر جو ہے وہ لگ جائے گا اگر آپ اس کے چاروں اور بورڈر لگانا چاہتے ہیں تو جہاں پہ ایک ہوگا اور سائیڈ بورڈر تو بورڈر اور سائیڈ پہ آپ اس کو کلک کر کے لگا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سٹائلز کا شکشن تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہر پیج کے لئے ہر لائن کے لئے آپ اس کو سٹائلنگ کریں گے تو جو مایکروسافٹ آفیس ہے اس نے آپ کے لئے کچھ ٹائلز بنا کے دے رکھے ہیں آپ ان کو یوزے کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے بولا جہاں پہ ٹائٹل ہو گیا اور یہ میرا ٹائٹل ہو گیا اب میں نے اس کو تھوڑا صحیح کرنا دکھانا ہے طریقے سے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں اس کو ہیڈنگ ٹائٹل دے دوں گا یہ میرا ہیڈنگ ہو جائے گا اور اس کے نیچے کا جو پورشن ہے وہ ہمارا جو پیراگراف ہو گیا اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیراگراف کے نیچے ایک اور ٹائٹل ہوتا ہے تو سب ٹائٹل کو میں ایسے جہاں پہ سلیکٹ کروں گا اور میں جہاں پہ جا کے ہیڈنگ ٹو سلیکٹ کر دوں گا تو یہ میرا سب ٹائٹل بن گیا ایسے ہی سب ٹائٹل تھری پور آپ جتنا چاہو ہوتنا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے بہت سارے جہاں پہ بنے ہوئے ٹائٹل ہیں اگر آپ بنے ہوئے ٹائٹل میں سے یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے خود بھی ٹائٹل کر سکتے ہیں جیسے میں نے جہاں پہ اس کو پلر دے دیا ٹھیک ہے اس کو ریڈ کر دیا تو اس کو میں ٹائٹل کرنا چاہتا ہوں اور میں جہاں پہ چکھوں گا اور جہاں پہ کریٹ سٹائل میں جا کے کریٹ سٹائل کروں گا اور جہاں پہ سٹائل کا نام دے دوں گا جیسے میں نے بول دیا تو یہ میرا سٹائل جہاں پہ ایڈ ہو گیا اس کے بعد میرے پاس آتا ہے فائنڈ اور پلیس کا جو سیکشن ہے جس کو ہم ایڈیٹنگ کا سیکشن بولتے ہیں مانو میں کیا کر رہا تھا ایک ڈاکومنٹ لکھ رہا تھا اور میرے اس ڈاکومنٹ میں لکھتے لکھتے ایک ورڈ تھا جو جیسے میں نے یہاں پہ ویڈیو لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ ویڈیو نہیں کتنی جگہ پہ کہاں پہ میں نے ویڈیو لکھا ہوا ہے تو میں کنٹرول ایف دباؤں گا اور یہاں سے مجھے یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہاں کہاں پہ میں نے ویڈیو لکھا ہوا ہے اور اس کے لئے آپ یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بھی وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد فائنڈ ہو جائے گا اگر آپ کو فائنڈ کے بعد اس کو ریپلیس کرنا ہے آپ کو اس کو آڈیو جیسے وہاں پہ آڈیو لکھنا تھا تو مجھے یہاں پہ ریپلیس پہ کلک کرنا ہوگا اور یہاں پہ میرے پاس ایکسٹیکشن ہویا ہے وہ اوپن ہو جائے گا جیسے ویڈیو تھا میں نے یہاں پہ آڈیو لکھ دیا تو آڈیو لکھنے کے بعد میں ایک ایک کر کے اس کو ریپلیس کر سکتا ہوں اثروائز میں ریپلیس آل پہ کلک کروں گا اور میرے جو جتنی بھی ریپلیسز ہیں وہ ہو جائیں گی تو یہاں پہ میری ویڈیو جگہ پہ آڈیو لکھ دیا یہ سیلیکٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے ہم شروع سے یہاں تک سیلیکٹ کر رہے ہیں جیسے ابھی ہم اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ سیلیکٹ کرنے کے لئے اوپشن ہے سیلیکٹ آل ہمارے پاس سیلیکٹ آل ہو جائے گا اگر ہم سیلیکٹ آل پہ کلک کریں گے اگر ہم کسی اوڈیکٹ پہ سیلیکٹ کریں گے جیسے ہم نے پچھنیا لگا رکھے ہیں تو وہ ساری پچھنیا لگا رکھیں گے اس کے بعد ایک جہاں پہ ڈکٹیٹ کا اوپشن ہوتا ہے جو آفیس 365 میں ہی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کلک کرو گے اور جو بھی آپ بولو گے وہ جہاں پہ لکھا جائے گا اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ آپ اس کو ٹائم پہ دیکھ پائیں یہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اس لئے آپ نیکسٹ ویڈیو کا انتیار کریں میں جلدی ہی نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ڈالوں گا اور یہاں پہ یوڈیو پہ آپ اس کو دیکھ پائیں گے تھینکیو